اس کی وجہ سے میں اتنا فیم ملا ہے کہ اب ہمیں کیمرے کے سامنے بار بار آنا پڑا ہے میرا دیوز مرزی شوک تو تھا کیمرے کے سامنے آنے کا لیکن مجھے پرمیشن نہیں تھی لیکن اب ایسا موقع ملا ہے کیمرے کے سامنے آنے کا تو ہمیں اسے انجوائے کر رہے ہیں ان لوگوں سے بات کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہی ہے ان کے پہر پکڑ کے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح سلوک کرو نہ کہ دوسرے کی بیوی پر دے کے تاندان تان گھر ہو اپنی بیوی کو خوش کر لو اتنے بڑا ہوگا آپ نے داری رکھی ہو اسلام کے مطابق برنس اربیٹ بٹانے لیا ہوا یہ بات کمنٹس میں لوگ لازمی کریں گے اس کی اوپر آپ کا کے موقع ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب زہین ناظرین میرے ساتھ آمیر خان صاحب موجود ہیں ساتھ ان کی اہلیہ رابیہ آمیر موجود ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا وائرل ہوتی ہے جس میں ایک مولوی صاحب جن کا نام بتایا جاتا ہے مفتی تکی لہوری ہے وہ اپنی رینج ریوورٹ سے اترتے ہیں ساتھ ان کی اہلیہ آتی ہیں وہ دونوں ٹک ٹاک بنتی ہوئی ویڈیو میں چلتے ہوئے آتے ہیں جس کے بعد سوشل میڈیا بات وائرل ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی دین جس کا نام مفتی تکی لہوری ہے اس نے اپنے بیس سال چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کی اور وہ لڑکی ان کی سٹوڈنٹ ہیں یہ ساری کہانی ہے کیا معاملہ ہے کیا کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے آمیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو مفتی تکی لہوری کا نام دے دیا گیا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بات اسلام کیسے ہیں آپ سر کرم اللہ کا ٹھیک ٹاک آپ بتائیں سر آپ کیسے ہیں کہ رات و رات اتنے فیموس ہو گئے تھے آپ الحمدلللہ we are very good اور بڑا مزا ہے یہ سارے ایونٹ کے اندر کیونکہ ایک بہت بڑا image change کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے داڑی والے لوگوں سے لڑکیاں کمس کا میتنید خوف زدہ نہیں ہوں گی اور جو ایک image جلتا آرہا ہے کہ بھئی ایک داڑی والا ملہ والا صرف سائیکل پر نظر آئے گا اور اس کی بیوی کبھی پیارے نہیں ہو سکتی اور اس کے زندگی کے بھی پشحال نہیں ہو سکتی تو at least لوگوں پر چلا کیسا نہیں ہے ایک دیندار بندہ بھی life enjoy کر سکتا ہے اچھی powerful life گزار سکتا ہے سر رات کو آپ سوئے ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کے اہلے نے ویڈیو اپلوڈ کر دی صبح اٹھے ہیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کے چرچے ہو رہے ہیں یہ ایک جو لائف میں اتنا بڑا change آیا تھا وہ کیسا تھا آپ کے لئے it was good experience صرف جو ایک اس میں negative touch تھا کہ علماء کو اس سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کا بہت زیادہ صدمہ ہوا اس کے لئے apologize کیا ہم نے سبا علماء سے اور اسی لئے میڈیا کو ریچ اٹھ کیا تاکہ position clear کے جا سکے کہ میں مفتی نہیں ہوں اور لیکن اگر میں مفتی ہوتا بھی تو basically میرے حال میں تب بھی ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ مفتی کی بیوی کے سر پر ربٹا نہیں ہے she was fully dressed تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس سے بہت بڑے بڑے جورم سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں تو لڑکیوں کے ڈرسنگ دیکھیں اور دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا تو she was still fully dressed and the khusur اس میں سر ہوئی ہے تاکہ وہ fully dressed ہو کر ایک ایسے بندے کے ساتھ ہے جو پورا ریلیجنس لک میں تھا سر آپ دونوں کی ملاقات کب ہوئی کتنا عرصہ پہلے آپ کی شادی ہوئی ہم لوگ کی شادی کو 11 سال ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوئی تھی ویڈیو اور جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک سٹوڈنٹ سے شادی کر لی تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ یہ آپ کی سٹوڈنٹ ہے تو یہ بات کیس طرح سے وائرل ہوئی یہ بات کہ یہ سٹوڈنٹ تھیں اور چوتھی بیوی تھیں یہ دونوں باتیں ٹھیک تھیں یہ غالباً کسی قریبی عزیز نے کیونکہ یہ بات صرف بہت ہی قریبی عزیزوں کا بتا تھا کیونکہ میری نکاح پہ صرف آر دس لوگ تھے تو کسی بہت ہی قریبی نے سازش کی ہے اور اس نے چاہا کہ اس سے بدنامی ملے لیکن عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں تو اٹھوٹی عزت ملی ہے آپ نے ڈگ آؤٹ کرنے کوشش کی کس نے سازش کی ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں 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 داؤٹس اللہ ہی اس کو ہدایت دے بھابی آپ بتائیں کہ آپ کو ٹک ٹاک کا بھی شوک ہے میں نے سنے تو آپ کی لائف ان کے ساتھ کیسے گزر رہی ہے نورملی جو لڑکی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ کسی عالم دین کے ساتھ یا کسی مفتی کے ساتھ یا کسی داڑی والے کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے بہت زیادہ رسٹرکشنز ہوتی ہیں لائف کے اوپر آپ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرنس کیسا گزر رہا ہے میرا جو ایکسپیرنس ہے وہ بہت اچھا رہا ہے ان کے ساتھ الحمدللہ اور ہمارے شادی کو گیارہ سال ہو گیا اور بہت اچھی ہمارے جو لائف وہ سارے رہی ہے کس طرح سے کوئی رسٹرکشنز وغیرہ آپ کی لائف کے اوپر نہیں لگتی نہیں لگتی ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ لیمنٹ کا آن تک ہے تو میں نے وہ لیمنٹ کروس نہیں کرنی لیمنٹ کے اندر رہ کے جو مرضی کرو آپ ٹک ٹک بناتی ہیں نہیں میں ٹک ٹک بناتی نہیں تھی میرا کوکنگ چینل ہے تو میں کوکنگ کی ویڈیوز وہاں پر پوسٹ کرتی میں پہلے کبھی کیمرے کے سامنے میں نہیں آئی نہ میرے پکچر نہ کبھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو یہ ہماری فرسٹ ویڈیو تھی جو میں نے ایسی خوشی کے موقع پر خوش ہو کے ڈال دی اور وہ وائرل ہوگی تو اب اس کی وجہ سے میں اتنا فیم ملا ہے کہ اب ہمیں کیمرے کے سامنے بار بار آنا پڑھ رہا ہے میرا دیوز میرے جو شوک تو تھا کیمرے کے سامنے آنے کا لیکن مجھے پرمیشن نہیں تھی لیکن اب ایسا موقع ملا ہے کیمرے کے سامنے آنے کا تو ہمیں اسے انجوائے کر رہے ہیں اچھا ایک چلیں ایکسیڈنٹلی آپ کے ویڈیو وائرل ہوگی یا فیمس ہوگی ان کو تو چلیں شوک نہیں تھا کیمرے کے سامنے آنے کا آپ کو شوک تھا آپ کا شوک پورا ہو گیا تو آپ کے لیے یہ چیز کس طرح سے آپ کے سامنے ہیں اچھا لگ رہا ہے جو کچھ لوگوں جنہیں برا کا ہے تو انہیں تو ہم نے اتنا سیریس نہیں لیا کیونکہ ہم جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کے دماغ کا جو گند ہے وہ ہم اپنے اوپر اسے ہیوی کر رہے ہیں سر جو لوگوں نے تنقید کی ہے آپ کے اوپر ان کے بارے میں کیا کہا کہنا چاہیں گے آپ کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام کو اور داڑی والے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے داڑی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بہت ہی لیمیٹڈ نمبر میں ایسے لوگ ہیں کیونکہ جو ہم لوگ کی ویڈیو جلتی ہے جو وائرل ہوئی ہے وہ آلماسٹ ففٹین میلین اس پر ویوز ہیں ففٹین سکسٹین میلین ویوز ہیں اور ففٹین سکسٹین میلین ویوز کے اندر آلماسٹ ون ملین لائکس ہیں ون ملین لائکس کے بعد اس کے اندر کوئی چار ہزار پانچ ہزار کومنٹس ہیں ان پانچ ہزار کومنٹس کے اندر ہارڈلی دیکھا جائے ایدھر ٹوانٹی تھرڈی یا فوری پرسنٹ نیگٹیف کومنٹس ہوں گے تو آفٹر ففٹین میلین اگر کوئی ایسے لوگ ہیں ہزار دو ہزار تو یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اور نہ کسی کی خوشی پرداشت کر سکتے ہیں ان کے بارے کچھ نہیں کیا رہا تھا سر اگر آپ کا حلیہ دیکھیں توٹلی اسلامک پہ ہے مطلب آپ نے ڈاڑی بھی سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے آپ کا کپڑے و لباس سب کچھ سنت کے مطابق ہے تو آپ اسلام کو فولو کتنا کرتے ہیں یہ حلیہ کی وجہ ہی اسلام فولو کرنا ہے کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں امریکہ میں تو میرے لئے بڑا ایزی ہے اس حلیہ میں باہر میں پھرتا ہوں بڑا ایزی ہے اسلام کی کسی کو دعوت دینے کے لیے کیونکہ یہ دیکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیپ کیوں ایڈریس کیوں ہے تو مجھے اس سے اپرشنٹی ملتی ہے کہ میں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کے ہے تو وہ میں ای 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 ڈاپٹیڈ اس کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کو پرموٹ کروں تو اس حلیہ کی ویسے میں بہت مدد نلتی ہے ایک عام زندگی میں کتنا اسلام کو فولو کرتے ہیں کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ تکیس لہوری لگا دیا گیا لیکن آپ نے بتایا کہ میں ریال سٹیٹ کا بزنس کرتا ہوں امیر خان میرا نام ہے تو کتنا ریال لائف میں آپ اسلام کو فولو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جتنا کر سکیں الحمدللللہ نواز وارہ پڑھتے ہیں مسجد جاتے ہیں سب کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں لیکن اویسلی مکمل ذات کسی کی نہیں ہے گناہ گار لوگ ہیں گناہ بہت کرتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن اپنے تو کوشش کرتے ہیں کہ آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر گزرے اب ابھی اکثر ویڈیوز میں اکثر پکچرز میں دیکھا ہے آپ دونوں کے ڈریسز کا کلر بلکل سیم ہے اس میں کیا رہا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے کلر پہنے اگر ان کا فل کلر میرے کپڑوں سے میچنے بھی ہو رہا تو مجھے ہوتا ہے کہ اس میں ہلکا سا کچھ ٹچ ہونا چاہیے اچھا کنٹراس ہونا چاہیے جو کہ ہم دونوں پہنے تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا لگیا ہمارد اکثر کہتے ہیں کہ جو بھی اسٹری ہوا ہے جو بھی پریس ہوا ہے پکڑ کے پہن لیتے ہیں تو کبھی آپ دب ان کو فورس کرتے ہیں کہ یہ نہیں یہ پہنے یہ نہیں پہنے تو وہ ایریٹیٹ نہیں ہوتے کبھی نہیں وہ پہن لیتے ہیں آپ کا کوکنگ کا چینل بھی ہے تو کیا کھانے بنا کر ان کو کھلاتے ہیں انہیں میں ہر طرح کی کھانے بنا لیتے ہیں ماشاء اللہ سے پاکستان بھی امریکن بھی اٹیلین بھی تو سب پچھ بنا لیتے ہیں سند کیا ہے انہیں پاکستانی فوڈ سیادہ پسند ہے آپ کو واقعی پاکستانی فوڈ کیا ہے جی بلکل مجھے پاکستانی فوڈ ہی زیادہ چلگتے ہیں باقی بھی کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں اٹیلین فرنچ اور امریکن لیکن اوویسلی جو ٹیسٹ ہے وہ پاکستانی ہی ہے سیار پاکستان میں کوئی آنے کا آپ کا پلان ہے ابھی تک تو ایسا نہیں ہے نیر فیچر فلال طرح مشکل لگ رہا ہے بچوں کو سکولیگ وہاں پر ہے سب کچھ وہاں پر ہے بزنس سیڈ اپ وہاں پر ہے لیکن اگر یہاں پر بزنس سیڈ اپ کو اچھا ہو گیا جس کی ان پرگرس میں ہے لیکن ہم ہر سال میں ایک بار آتے ہیں کبھی بار دو بار بھی آتے ہیں تو پاکستان زیادہ دور نہیں امریکہ سے بابی لاسٹ میں وہ لڑکیاں جو سمجھتی ہیں کہ اگر ہم کسی داڑی والے سے شادی کریں گے تو ہماری زندگی رسٹکشنز میں آ جائے گی ہماری زندگییں بہت زیادہ لگ جائے گی پابندیاں لگ جائیں گی اس کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کو جی ان لڑکیوں کے لیے یہی ہے کہ کسی بھی داڑی والے سے مت گبرائیں کسی بھی نیک انسان سے مت کیونکہ کوشش کریں کسی ایسے داڑی والے یا نیک انسان سے شادی کریں کیونکہ جو داڑی والے ہوتے ہیں اور جو علماء اکرام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو جس سے اللہ کا خوف ہوگا وہ آپ کو خوش بھی رکھے گا سر آپ جن لوگوں نے تنقید کی اب ان کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے ان لوگوں سے بات کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہی ہے ان کے پیر پکڑ کے خدا کا واسطہ ہے اپنی بیویوں کے ساتھ سیسلوک کرو نہ کہ دوسرے کی بیوی پر دے کے تاندان تان کرو اپنی بیوی کو خوش کر لو اتنے بڑا ہوگا سر ایک کوئیسٹن میں آپ سے پوچھوں گا وہ کوئیسٹن میں اس لیے آپ سے پوچھوں گا کہ جب یہ ویڈیو لگے گے تو کمنٹس میں یہ بات لوگ اتنی کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے داری رکھی اسلام کے مطابق برنی سارپیٹ بٹانے لیا ہوا یہ بات کمنٹس میں لوگ لازمی کریں گے اس کے اوپر آپ کا کئے موقف ہے بلکل یہ کریں گے اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوگی نہیں اس لیے کریں گے کیونکہ وہ ڈونڈنے گی ایب میرے میں ڈونڈنے گی ایب میری بیوی میں ان کو ایک ایب نظر آئے گا دنیا میں اس سے بہت بڑے جرم ہو رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو کے علاوہ دوسری ویڈیو دیکھیں تو لڑکیاں پتا نہیں کیا کچھ نہیں کر رہی وہ اس کو انجوئے کریں گے ایسی ایسی آئی ڈیز بناتے ہیں یوزر وان ٹو تھری کہ بیوی کو پتا نہیں چلے باگ پتا نہیں چلے اس پہ آکے گندگر کمنٹس کریں گے خود چپا کے دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں جیسے کہ خود وہ فرشتہ نمائے لیکن دوسروں کو ایب کرنے میں دو کریں گے ایسی لوگا کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں کو اللہ ہی ہدایت دے اور ہم سے ریکویسٹ کریں کہ خدا کا واسطہ ہے خدا کا حاف کر لو اور اپنا گھٹی کر لو جی تو مفتی تکیل اوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے صاحب ان کی اہلیت رابی آمیر آپ نے ان کی گفت کو سنی بلکل جی اسلام کے جو پیرے دار ہیں جو اسلام کو فولو کر رہے ہیں لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ان کے اوپر بے جا تنقید یہ ہمارے مذہب کے لئے بھی ہمارے ملک پاکستان کے لئے بھی کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے دیکھتے یہ پاکستان ٹو دے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ